قرآن کہہ رہا ہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا کسی بدھ کو نہیں پکارا مزاروں پہ نہیں گئے سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو قورا کیا تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن نوحا اذن آدھا من قبل نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینچنے دیں نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی پکار کو سنا فَنَجْجَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا بہت بڑے عذاب سے عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینچن قوم نے دی ہوئی تھی اور وَدَعُودَ وَسُلَيْمَان اور اے نبی دعود اور سلیمان کبھی تذکرہ کریں ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا دعود اور سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت دعود نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے دونوں کو علم دیا اور ہم نے دعود علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی پرندے اور پہاڑ دعود علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے یہ موجزہ تھا دعود علیہ السلام کا یہ موجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں دعود علیہ السلام کی بہادری تھی نا جالوت کو قتل کیا تھا انہیں بھول گئے کہ آپ لوگ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ سَنْعَتَ لَبُوْسِلْ لَكُمْ اور ہم نے ان کو ذرہیں بنانا سکھایا دعود علیہ السلام کو جنگوں کے لیے تلواریں اثر نہ کریں لوہے کے لباس لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے دعود علیہ السلام لوہہ ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخ لڑائیوں میں یہ لوہہ کام آئے دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جھوڑا ہے نا جہاد کو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اعداؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ٹریس کی ضرورت ہے آپ جائیں ایسے ہی جائیں اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی بھئی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا جب میدان میں تیر چلتے ہیں تلواریں چلتی ہیں گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا تو اس کے لیے دیفینس ہے ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے آج گارڈ رکھنے کو توقل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توقل کے خلاف سمجھتے ہیں تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو تو ابن ختل تھا غالباً ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوئے اس نے اور پناہ مانگ رہے ہیں تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا اور آپ نے فرمایا کہ وہیں ختل کر دو اس تو یہ بھی ہمارے نبی کی صیرت کا ایک پہلو ہے کیا ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا عام معافی دی کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا سمجھتے ہو تو تب ہی کہتے ہیں نا نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے اصل تو معاف کر نہیں ہے افضل تو یہی ہے لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہے خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائیک نہیں چلاؤ بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے ویلیاں بھی لگا رہا ہے ہم بچپر میں کبھی ڈیفینس جاتے تھے وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی تو ایک ویلی لگا رہا تھا سر کھل گیا بہت بڑا فنٹر بنا ہوتا تین دفعہ سر کھلیا تھا سر کھلنا سمجھتے ہیں نیچے گرا اور سر پڑ گیا اس کے اببہ نے پھر پابندی لگائی پھر بھی لگا رہا تھا ویلی اب تک میرا خال ہے انہا اللہ ہو چکا ہوگا ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائیک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے وہ پائیدان پر بیٹھ کے چلا رہا ہے ڈیفینس میں ہم نے دیکھا وہ نہیں سی ویو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزا ہے دیکھنا غلط تھوڑی ہے دیکھ لو بھائی کریں گی ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام ویلیاں لگا رہے ہیں اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے بہت سے جن کے کھل چکے ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پر بیٹھ کے بائیک چلا رہے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں بڑے شو مار رہے ہیں وہیں ہم چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کہا یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہے یار یہ شو بازی ہے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اب میری بحث چل رہی ہے نا میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے آؤ انجوائے کرو نگل لو کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی کچھ میرے ہی دوست تھے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے اللہ کی قدرت آگے گئے ہیں سپیڈ برے کر آیا اس کو نظر نہیں آیا دھڑام سے وہ نیچے گیرا ہم بھاکے گئے انہا لیلہ اس کا ہو چکا لگ ایسا رہا تھا مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش بالکل سانس بھی نہیں آ رہا ایمبلنس آئیے اس میں ڈال کے لے کر گئے ہیں پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا میں نے کہا دیکھ لو بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے تو اس لیے انسان کے بچے بنو کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو دو چار لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں جس دن آپ کے سر پہ چار پانچ ٹانکے آگئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گی بھائی پرے اٹھو تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پر سوٹ کرتے ہیں خیر بس جلدی سے ختم کرو میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے ہواوں کو مسخر کر دیا جنات کو سلمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے اور کیا تھا ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں بیل آخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی انہوں نے کہا ربی انیم السنی الزر اے اللہ مجھے بہت پریشانی پہنچ گئی ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے میری مدد کر فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل عدریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور زلکفل علیہ السلام کا اور دو بس مختصر پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فَنَادَا فِي الظُّلُمَات کئی اندھیرے رات کا اندھیرہ آسمان پہ بادلوں کا اندھیرہ سمندر کی لہروں کا اندھیرہ سمندر کی تہہ کا اندھیرہ اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اس میں اللہ کو پکارا اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا یہ تیرا تو ہر عیب سے پاک ہے یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے سبحانکہ تو عیب سے پاک ہے اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين میں ہی ظالمین میں سے ہوں کیا مطلب میں اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہوں قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی پکار کو سنا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی کہاں گئے وظیفے بھائی یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دی ہے وہاں بیٹھ کے پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے دعائیں ملیں گی دعائیں آج یہی لا الہ الا انتہ سبحانکہ سبحانکہ انی کنتم ان الظالمین جو ہے نا یہ ایک ہزار دفعہ پڑھ لیں گے جائز ہے میں منع نہیں کر رہا ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پر پڑھ لو لیکن جو روح کیا ہے روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا انتہ کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی آجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے تو اللہ نے بچا لیا پھر قرآن کہتا ہے اور زکریہ کا بھی تذکرہ کریں گڑھا پہمے بی بی پانچ اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑ تو بہترین وارث ہے مجھے بھی کوئی وارث دے دے اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا گڑھاپے میں وَوَحَبْنَا لَهُ یحیٰ ہم نے ان کو یحیٰ علیہ السلام دیئے اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی بانچ پندور کر دیا گڑھاپا بھی ختم کر دیا کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے؟ بھئی نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے قرآن کہتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ زکریہ علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے صدقات و خیرات میں نماز میں عبادت میں تلاوت میں یہ ایک دوسرے سے آگے وَيَدْعُونَنَا رَحَبًا وَرَحَبًا اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور ہم سے ڈرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو صدقات و خیرات کا معمول ہو اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں اور آج گھروں میں یہ سارا محول کیا ہوگیا ہے ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں گانے چل رہے ہوتے ہیں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھئی جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں گھر میں عبادت کا محول ہوتا ہے تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں پس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں کہ فرشتے جب عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں بچڑا سامنے رکھا فرشتوں نے کھایا نہیں عبراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہیں انہوں نے کہا نا 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 ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں یہ تو ہمارے لئے پتھر ہے عبراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا گوڑی وہ حضر سارا وہ دروازے پہ کھڑیوی تھی گوڑی عورتیں جو ہیں نا وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیونکہ انہیں دیکھا نا اجنبی بندے ہیں ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنیں خواتین سن رہی ہوتی ہیں دیکھوں کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں موبائی میں بھی چھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار تو ستار ہے کائنات تو نہیں ہے کہ یہ تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ یوں کھڑی بھی خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے کون ہیں یہ لوگ کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں اور پڑے خوبصورت جوان تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لئے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا پوتا بھی ہوگا ان کا نام کیا ہوگا یا خوب بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی تب ہی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالے ہوتے ہی شادی کرا دی تھی ٹھیک ہے نا ان کو پتا تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے تو بچوں کی جلدی شادیہ کرا دیا کرو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے سمجھتے ہو لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں تو آپ کے بھی تو ہیں نا وہ تو بچوں کی جلدی شادی کرا دی میں بڑا فائدہ کیا ہے آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے خیر تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فَسَقْتْ وَجْحَحَا ہائے ناس کیسی باتیں کر رہے ہو کہنے لگی یا وَیْلَتَا ہائے کمبختی ہائے ناس اَعَلِدُ میرے اولاد ہوگی میں اتنی بڑی میرے اولاد ہوگی وَأَنَا عَجُوزٌ میں تو بڑی ہو چکی ہوں عجوز کہتے ہیں بلکل بڑھا پہ کی انتہا کو پہنچی بھی وَحَذَا بَعْلِ شَيْخَا اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڑھا ہے بھئی اشارہ کر رہی ہے ہازہ اشارے کی طرح یہ بڑھا اس کے اولاد ہوگی اور میں بھی اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے لگے ناس وہ تمہارا تباہی ہے تو اتنا تاجب ان کو ہو رہا تھا یہ کس طرح کی ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی بھائی ٹھیک ہے پچڑا نہیں کھا رہے چلو سمجھ میں آتا ہے اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی اب جی آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسی بات ہے اب تم نے غلط باتیں اب میں چھپنی رہوں گی اب میں خاموش نہیں رہا آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے گی یا ویلتہ ہائے بدبختی ویل کہتے ہیں بربادی تباہی کو ہائے بربادی ہائے تباہی ہائے ہلاکت آلیدو میرے اولاد ہوگی وَأَنَا عَجُوزٌ میں اتنی بڑی وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بڑا تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا تو فرشتوں نے کیا کہا اتاجبین من امر اللہ اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تاجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے گھر والو تمہارے گھروں میں سخاوت ہے سخاوت تھی نا کہ مہمان آکے بیٹھے ہیں ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو کہاں سے آئے ہو بچھڑا پہلے لا کے رکھ دیا ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے ہیں پہلے بھائی تو بتا میں تو نالائق آدمی میں تو اسی طرح کرتا ہوں بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا کیوں آیا بغیر پوچھے آیا اتنے سارے ہمارے ہاں تو پریشانی ہے نا اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لئے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے میں بتاتا ہوں نا ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا انہوں نے کہا نہیں کھایا مجھے خود بتا رہے تھے کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا میں نے کہا نہیں کھایا کہہ رہے ہیں رکھ دیا ہے پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جائی نہیں رہے تو یہ تو بھئی تمہارا تو خاندان سخی ہے توحید پرست ہے عبادتیں ہوتی ہیں کوئی عام لوگ تاجب کرتے ہیں کہ بڑا پہ میں اللہ اولاد دے رہا ہے تو تاجب بنتا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تاجب ہمیں آپ کی باتوں پر ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کیا مطلب وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور گزرگی والا ہے یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لئے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لئے کچھ بھی نہ کرے وہ تو قابل تعریف ہے جتنا تم کروگے وہ کئی گناہ اس سے تمہارے لئے زیادہ کرے گا تو یہ میں پوری تقریر اس لئے کر رہا ہوں گھروں کے ماحول کو صحیح کرو سمجھتے ہو گھروں میں کچھ تعلیم کا اطلاع تب ہی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے معنوس ہو تلاوت ہو میرے والد صاحب کوئی اللہ مغفرت فرمائے جب آفیس سے آتے تھے نہاں کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیڑھ جاتے تھے رونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا جب ان کا انتخال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونک چھن گئے یہ روزانہ ان کا معمول تھا اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے ٹوپی اتار کے ٹھیک ہے نا گرمی ان کو بہت لگتی تھی ٹوپی اتار کے بلکل گربان کھول کے ایسے بیٹھ کے حافظ تھے ماشاءاللہ تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے تو جب انتقال ہوا اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے پہلے تلاوت کی گھر میں پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے گئے عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے تو میں جو اصل بات ارز کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا نماز کا معمول ہوگا بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے ایڈوپ اور اگر گھر میں ہر وقت تی وی چل رہے ہیں ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں نہیں ہوئے